مریم نماز کی آج سپہر تین بجے وطن واپسی نولی کے راہ دھما لندن سے دبائی پہنچ گئیں ناہور ایرپورٹ پر استقبال کی تیاریاں جاری مریم نماز کی آج سپہر تین بجے وطن واپسی نولی کے راہ دھما لندن سے دبائی پہنچ گئیں مہنگائی کا طفان آپ کی وجہ سے اس مولک میں آیا لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر ساتھ ایکنومک سروے بھی رکھ لیں سٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں اور ہم بحث کر لیتے ہیں یہ آ کے جنرل لیکچر نہ دے قوم کو آپ کو معافی مانگنی چاہیے معاشد اباہی امران خان نے پھلائی بے لگاں مہنگائی کے ذمہ دار بھی پی ٹی آئی شئرمن ہے روز روز عداد و شمار کی جھوٹی کہانیاں نہ سنائیں اپنے افلا تونوں کو اکٹھا کریں میڈیا پر آئیں مناظرہ کریں اور مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں اس آگڈار کا بڑا چیلنج مینڈر شوری کر کے اقدار میں آنے والوں نے چار سال میں کرزوں میں پچھتر فیصد اضافہ کیا بینال اکومی واحدوں کی پاسداری بھی نہیں کی پی ٹی آئی کے بچھائی سرنگے ہٹانے کی کوشش جاری معیشت بجلے کا سوچ نہیں جو آن یا آف کر کے ٹھیک کر دیا جائے صورتحال کی بہتری میں وقت لگے گا وزیرہ خزانہ کی نیوز کانفرنس معیشت یہ کوئی بجلی کا سوچ آن سوچ آن بجن نہیں ہے سالہ سال لگتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں ہمیں آپ کے کیئے معادل کو عمل درامت کرنا پڑتا ہے چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ انہوں نے کوئی یہ پچھلے آٹھ مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھ چوراسی روپیہ گرائے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف نو مہینے میں یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے دوسری طرف بیروزگاری آ رہی ہے اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی دس باران دنوں کے اندر وہ کیسے گھر گزارہ کریں گے تو یہ تو بھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر موشی بدحالی رجیم چینج کا نتیجہ پاکستان ڈیپورٹ کے قریب پہنچ گیا امپورٹر حکمران کو ریلیف دینے کے لیے نہیں لیا گیا مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی بیروزگاری مسلسل بھڑ رہی ہے ڈالر کی قیمت میں حالیہ اضافے سے نیا طوفان آئے گا گیس اور پیٹرول سمیت ہر چیسی قیمتوں میں اضافہ ہوگا عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب اب یہ تیسرا پلین سی بنا ہے عاصف زرداری اس کے پیچھے ہے دہشتگر تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ اگلی واردات کرنی ہے میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں صرف ایک مقصد کے لیے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے جو نام میں نے دیئے ہیں وہ وہی نام وہ بھی آئیں گے اور یہ عاصف زرداری کے علاوہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں میں نے تو نکلنا ہے جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں نے تو الیکشن کیمپین پر نکل جوں گا جس طرح کی کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ توہین ہے اس قوم کی یہ ہماری آئین کی توہین ہے آئین بڑا کلیر ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اس پہ کوئی گنجائش نہیں اور جو نہیں کروا تھا آرٹیکل سکس مجھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں جاری پلین سی بن گیا عاصف زرداری نے دہشتگر تنظیم کو پیسہ دے دیا انہوں نے ابگلی واردات کرنی ہے عمراند خان کا بڑا الزام زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے آخری سانس تک لڑوں گا صرف دو ہفتے کی بات ہے جیسے ہی ٹھیک ہوا عوام میں آ جاؤں گا نگران حکومت قوم اور آئین کی توہین اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو سیدھا سیدھا آرٹیکل چھے لگے گا پی ٹی آئی شیرمن کا ویڈیو لینک خطاب فورن ایجنٹ میں وظلوم بننے کی کوشش کی یہ اپنے جرائم سے خوف زدہ ہیں یہ خوف اس وقت آنا چاہیے تھا جب قومی خزانے پر ڈاکے ڈال رہے تھے خود گھر میں چھپ کر لوگوں کو سڑکوں پر آنے کا کہا جا رہا تھا ان کا ہر چھوک بے ناکاب ہو چکا معیشت کے قاتل اور روامی مجرم کو جیل پھیجنے کا وقت آ گیا مریم اورنگزیب کا امران خان کے خطاب پر عد اعمل روام ماہی آئی ایم ایف سے معہدہ دیپ آنے کی امید وائی بائی بچا رہے ہیں مشکلات پر جل کابو پھالیں گے کب تک دوسروں پر انحصار کرتے رہیں گے سخص احالات کا سامنا کرنے والی قومیں ہی آگے بڑھتی ہیں وزیراعظم کا گریل لائن ٹرین منصوبے کی تقریب سے خطاب شدید مہنگائی کے تفاہ میں ڈالر کی پھر انچی اڑان انٹر بینک میں قیمت مزید سات روپے سترہ پیسے بڑھ گئی دو سو باسٹھ روپے ساتھ پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی دو سو انتر روپے میں ٹریڈ امت پاکستان نے گزشتہ کئی مہینوں سے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ تھا اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو بینکوں کا جو ریٹ تھا اس میں خاصا بڑا فرق آ گیا تھا اور پاکستان میں ریمیٹنسز کی اس کی رسے کمی ہو رہی تھی فارنل انویسمنٹ میں کمی ہو رہی تھی البتہ ایمپورٹرز کو تھوڑا فائدہ اس میں پہنچ رہا تھا ہم اس وقت آئی سی او میں ہیں تو سب کو تکلیفیں ہوں گی ہمارا انفلیشن پچیس وصد ہے میں سمجھتا ہوں کم از کم تیس وصد ہو جائے گا انٹرس ریٹ پالیسی سیونٹین پرسنٹ ہے وہ ایونچلی جون تک میں سمجھتا ہوں بیس وصد پہ ہو جائے گا نقصان تو ہوگا یہ ہمیں پینفول انجیکشن ہمیں کھانا ہوگا ڈالر پر مسنوی پابندی حکومت کا غلط اقدام قرار کیپ ہٹنے سے امریکی کرنسی کا اوپر جانا حیران کن نہیں قیمت میں اضافے سے مہنگائی کا دفان آئے گا عام آدمی پسکر رہ جائے گا ماہرین نے خبردار کر دیا ڈالر مہنگا ہونے سے ملکی مششد پر مزید بوش دو کاروباری دنوں میں کرزوں میں تین ہزار نو سو پچاس عرب روپے اضافہ ذر مبادلہ کے زخائط دس پرس کی کم ترین سطح پر آگئے مرکزی بینک کے پاس صرف تین عرب اٹھ سٹھ کروڑ ڈالر موجود رکم بیس روز کے امپورٹ بل کے لیے بھی ناکافی جون دو ہزار تیس میں بارہ عرب ڈالر کی ادائی کی شیڈیول تین عرب ڈالر جنیوہ کانفرنس سے ملنے کا امکان نو عرب کا انتظار کرنا ہوگا سالانہ بنیادوں پر مہگائی کی شرعہ میں بتیس آشاریہ پانچ سات فیصد اضافہ ریکارڈ ایک ہفتے کے دوران پچیس اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں پیاس ٹی مارٹر شاول آٹھا ڈالے اور ایل پی جی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ادارہ شماریات نے اداد و شمار جواری کر دیئے سونا بھی مزید سات ہزار روپے مہنگا فیتولانر ملکی تاریخ میں پہلی بار دو لاکھ دو ہزار پانچ سو کی سطح پر پہنچ گئے تین روز کے دوران قیمت میں تیرہ ہزار دو سو روپے اضافہ ریکارڈ ادھار پہ چل رہے ہیں یہ ایم ٹی پہ چل رہے ہیں ملک میں مہگائی کے نئے طوفان کی آمد آمد بیروزگاری بھی بڑھے گی حکمران ٹیکس پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر بوش ڈالیں گے معاشی صورتحال انتہائی خراب تباہی کا جواب کون دے گا شوکت ارین اور اسد عمر کی پریس کانفرنس اگر نوے دن کے اندر جان بوچ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل سکس لگتا ہے غداری کا مقدمہ بنتا ہے سزائے موت بنتی ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑاوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور طاقت جبر تمکی غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جاری ہے میرے خال سے جیسے ایم ایف سے اگریمنٹ ہوگا بلکل مہنگائی ہوگی اس کے نتیجے میں لیکن جو پینک ہے مارکٹ میں وہ اس پہ قابوا جائے گا دوسرا یہ کہ بجلی بہت مہنگی بن رہی ہے فیول بڑا مہنگا ہو گیا ہے جس کے اندر تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے ایم ایف کری ہے نہیں جو پچھلا نقصان پہلی جولائی سے ہوا ہے وہ بھی پورا کرو دس دس روپے اگر بڑھا دیتے ہیں چھے چھے آٹھ آٹھ روپے پر یونٹ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایکسپورٹ کے لیے ایمپورٹ ہے اس کے اوپر اگر سیل ٹرکس لگانے کی تجویز ہے میرے نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہی ہے لیکن اگر پیٹرول ڈیزل کے اوپر تھوڑے سی آپ لیوی لگا لیں تو کہیں نہ کہیں سے پیسے لینے پڑیں گے تھوڑی بہت انیس بیس چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہوں گی اس میں ہمارے جو سنتکار بھائی ہیں سرمایہ کار دوست ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اپنے لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے امت بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان کر دے سوبوں کے ساتھ مل کے کہ آپ منیمم ویش کو بڑھا لیں پچیززار سے شاید تیسزار کر دیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے مہنگائی بڑھے گی لیکن بے یقین کی صورتحال ختم ہو جائے گی درامداد پر سیلس ٹیکسی تجویز ضرورت نہیں ایسے ٹیکس لگانے چاہیے جن سے سنتی طرف کی متاثر نہ ہو پاکستان کا چالیس فیصد کرزہ ریسٹرکچر نہیں کیا جا سکتا آسان یہ ہوگا کہ پریریس کلب اور ٹیم سے ایک ایک ارب ڈالر کرز دے لیا جائے سنتکاروں کو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے مفتا اسماعیل کی دنیا کامران خان کے ساتھ نے گفتگو قومی اسمبلی کے تینتیس حلقوں میں زمدہ انتخابات سولہ مارچ کو ہوں گے کاغذات نامزدگی 6 سے 8 فروری کے درمیان وصول کیا جائیں گے جانچ پرتال کے لیے تیرہ فروری کا دن مقرر امیدواروں کی فیرست 21 فروری کو جاری ہوگی الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا اس آباد راولپنڈی کراچی داہور دیرائی اسماعیل خان ملتان اور سواد کہل کے شامل کراچی کے نوحلقوں میں زمدہ الیکشن شیڈول ایمکیم کا تمام سیٹوں پر امیدوار سامنے لانے کا فیصلہ میدان خالی نہ چھوڑنے کا اعلان کارکنوں کو تیارے کی ہدایت کر دی پہریک انصاف سمیدی گر سیاسی جماعتوں نے بھی مقابلے کے لیے کم ارکس لی الیکشن کمیشن حکام کو دھمکیوں کا مقدمہ فواد شہدری کے جسمانی ریمانٹ میں توسی کے استعدام مسترد عدالت نے پی ٹی ارہنما کو شہدہ روزہ جوڈیشن ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھی جوا دیا زمانت کی درخواست واپس یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں متعلقہ فارم سے رجوع کریں عدالت کے ریمارکس فواد شہدری کو پولس کی تحویل سے چھوڑانے اور ڈکیتی کا الزام فروح خبیف کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں اہلکاروں کی وردیاں پھارنے وائلیس چھینینے کا الزام تربیہ تیافتہ نفری کی موجودگی میں ڈکیتی کیسے کر لی کمزور کہانی بنائی گئی پی ٹی ارہنما کا رد عمل وزیراعظم سے مولانا فضو رحمان کی ایک اور ملاقات ملکی مجموعی صورتحال پر تبادہ خیال اسحاب دار اور دیگر اہنما بھی شریک تھے شہباز شریف خصوصی تیارے کے ذریعے راہور پہنچ گئے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں ہماری جی پی سیٹو پر نوٹفیکیشن رکا گیا الیکشن کمیشن یک طرفہ موقع سن کر فیصلہ نہ کرے جہاں جہاں تنازیات ہیں تمام یوسیس میں نتائج رکھنے چاہیے جماعت اسلامی کے دباؤں میں انتخابی عمل کو متنازہ نہ بنایا جائے سیدگنی کی پریس کانفرنس نکراند حکومت الیکشن شیڈول آنے کے بعد غیر آئینی اقدامات سے باز رہے ان کے پاس دھائی ماہ ہیں مغلا جٹ بننے کی بجائے نیک نامی کمائے چہدری پرویز الہی کا مشورہ سابق وزیراعلا پنجاب سے ستین خان اور دیگر آنماوں کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تباہ دیا خیال پنجاب کے آٹھ نگران وزراء کو محکمہ آلوٹ ایس ایم تنمیر کو انرجی اینڈسٹری کا قلمدان مل گیا ڈاکٹر جاوید اکرم سپیچرلائز ہیلتھ ابراہی مراد بلدیاد بلال افزل سی این ڈیو اور ڈاکٹر جمال ناصر وزیر پرائمری ہیلتھ ہوں گے وزراء کی نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی سے ملاقات مختلف امور پر تباہ دیا خیال جرمنی اور بلدیم ہاکی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے سیمی فائنل راؤنڈ میں آسٹریلیا اور نیدلینڈز کو شکرد ایونٹ کا فیصلہ کنمار سانیہ مرزا نے ٹینس کو خیر بات کہ دیا آسٹریلین اوپن ڈبلز کے فائنل میں شکرد کے بعد کوٹس کو خدا حافظ بھارتی سٹار آپ دیدہ موسیقی